موسیقی اسلام علیکم سب دیکھنے والوں کو میرے اس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید جیسا کہ میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ آئندہ آنے والے ویڈیوز میں میں انکم ٹیکس پرکٹیشنر کی ریجسٹیشن اور انکم ٹیکس پرکٹیشنر کے لیسانس کے حوالے سے مکمل بریف کروں گا آج کی میری ویڈیو سیکشن 223 انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 سے متعلق ہے جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ ایک ریجسٹر لیسانس ہولڈر انکم ٹیکس پرکٹیشنر کو کسی بھی ٹیکس آتھارٹی یا ٹیکس ریبینل ٹیکس کمیشنر کے پاس پیش ہونے اور اپنے کلائنٹ کی جگہ حاضر ہو کر کیس کونٹیسٹ کرنے کی کس طرح سے اتھارائزیشن حاصل ہے سیکشن 223 میں سب سے پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی ٹیکس پیئر اگر اپنے شہر میں موجود نہ ہے یا وہ کسی بھی نوٹس یا ٹیکس کے کیس میں ٹیکس آتھارٹیز کے سامنے حاضر نہیں ہو سکتا تو اس کی جگہ اس کا کوئی بھی ہونی رشتہ دار یا اس کا کوئی مستقل ملازم جس کو اس ٹیکس پیئر نے اتھارائزیشن دے رکھی ہو یا اس کے علاوہ اگر ٹیکس پیئر کا کسی بینک میں اکاؤنٹ ہے اور اس کے اکاؤنٹ کے معاملات بینکر یا بینک آفیسر اچھی طرح سے جانتا ہے تو وہ بھی ٹیکس پیئر کے بحاف پر ٹیکس آتھارٹیز کے سامنے پیش ہو کر ٹیکس کے معاملات کو بریف کر سکتا ہے ٹیکس پیئر کسی بھی چارٹرڈ اکاؤنٹن یا کوسٹ منیجمنٹ اکاؤنٹن کو بھی اپنے بحاف پر ٹیکس کے معاملات کے لیے ٹیکس آتھارٹیز کے پاس پیش کروا سکتا ہے اس کے علاوہ ٹیکس پیئر اپنے ٹیکس کے معاملات کے لیے کسی بھی ٹیکس کے وکیل کو پاور آف اٹرنی دے سکتا ہے یا کسی بھی لائسنس ہولڈر انکم ٹیکس پرکٹیشنر کو پاور آف اٹرنی دے سکتا ہے تاکہ ٹیکس پرکٹیشنر ٹیکس پیئر کے تمام ٹیکس معاملات ٹیکس قوانین کی روشنی میں دیکھ کر ان کا حل نکال سکے تو یہ وہ تمام پرسنز تھے جو سیکشن دو سو تئیس میں بتائے گئے ہیں کہ اگر ٹیکس پیئر ٹیکس آتھارٹیز کے پاس یا ٹیکس ٹیبیونل میں اپنے کیسز میں یا نوٹسز میں اپیئر نہیں ہو سکتا تو اس کے بحاف پیئر ہو کے اس کے کیس کو کونٹیسٹ کر سکتے ہیں مثلا کسی بھی ٹیکس پیئر کو جب سیکشن 176 کا نوٹس آتا ہے کہ اپنی آمدن اور اساساجات کی بابت ریکارڈ پیش کریں تو وہ ٹیکس آتھارٹیز کے سامنے اپیئر ہو کر ثبوت تو دے سکتا ہے لیکن اس کے حلاف کوئی آرڈر یا فیصلہ پاس ہو جائے تو اس فیصلے کے حلاف ٹیکس پیئر کو اپیل کرنے کے لیے کمیشنر اپیل یا اس کے بعد ٹربیونل کے پاس اپنا کیس بزریہ وکیل یا لیسنس ہولڈر انکم ٹیکس پرکٹیشنر فائل کرنا ہوتا ہے کیونکہ زیادہ تر ٹیکس پیئرز قانونن اپنے اکاؤنٹس اور ٹیکس کے معاملات نہیں سمجھ باتے لہذا اسی لیے وہ کسی ٹیکس لائر کو یا انکم ٹیکس پرکٹیشنر کو ہائر کرتے ہیں تاکہ وہ ان کے بحاف پہ ٹیکس آتھارٹیز کے سامنے اپیئر ہو کے ان کے ٹیکس کے کیسز کو کونٹیسٹ کر سکیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آگئی ہوگی اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ انکم ٹیکس پرکٹیشنر کے لیسنس کے لیے ریکوائیڈ کوالیفکیشن اور دیگر کیا ریکوائرمنٹس میری مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے بٹن کو پریس کریں آپ تمام لوگ مجھے سوشل میڈیا پر بھی فالو کر سکتے ہیں میری ویڈیوز کو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ